موسیقی ناظرین آداب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد فہی مختر آپ سب تعلیبات اور تعلیب علموں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ تعلیمی پروگرام جس ٹاپک کے اوپر ہے وہ ہے فقہ اسلامی ایک تعارف اسلامی جورسپورڈنز این انٹرڈکشن آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے جن چیزوں پر گفتگو کریں گے وہ تین باتوں سے متعلق چیزیں ہوں گی سب سے پہلے آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ فقہ اسلامی یا اسلامی جورسپورڈنز اس کا مطلب کیا ہے میننگ اور مفہوم کیا ہوتا ہے اس کا وہ بتائیں گے پھر آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ فقہ اسلامی کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت اور ضرورت ہے تیسرے نمبر پر ہم آپ کو اس میں یہ بتائیں گے کہ فقہ اسلامی جس کو ہم اسلامی قانون بھی کہتے ہیں اس کے سورسز اور اس کے مسادر کیا ہے ناظرین فقہ اسلامی اس میں دو الفاظ ہیں ایک فقہ کا لفظ ہے اور ایک اسلامی کا لفظ ہے فقہ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور فقہ اسلامی کو اگر ہم انگریزی میں کہیں تو اسلامی جورسپورڈنز کہہ سکتے ہیں ہم اس کو آسان زبان میں اور سمجھانے کے لیے آپ کو اسلامی قانون بھی کہہ سکتے ہیں اسلامی اللہ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں جو باتیں ہوں گی ان کا تعلق انسان کی زندگی سے ہوگا کن کاموں کو انسان کو کرنا چاہیے کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے لفظ فقہ عربی زمان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سمجھ قرآن میں اور حدیث میں کئی جبوں پر اس لفظ کا استعمال ہوا ہے اور اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت باریکی کے ساتھ کسی چیز کے مطلب کو اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا آج جو ہمارے سامنے فقہ اسلامی ہے اس کے اندر اگر اس کا ڈیفینیشن ہم دیں اسطلاحی تعریف کریں تو وہ یوں بنتی ہے کہ انسان کی زندگی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کر کے جو اسلامی قانون کے ماہرین احکام بیان کرتے ہیں وہ ان احکام کا مجموعہ فقہ اسلامی کہلاتا ہے تو فقہ اسلامی قانون اللہ کے دیے ہوئے وہ سارے احکام ہیں جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہے فقہ اسلامی انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی اس کی زندگی کے کسی بھی گوشے اور پہلو سے تعلق رکھنے والی باتیں ہوں اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کی انفرادی زندگی سے لے کر کے سماعت کی زندگی تک اس کے کاروبار اس کی خانگی زندگی اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا بچپن اس کی جوانی اس کا بڑھاپا اور اس کی پرسنل لائف ہو یا سوسائٹی کی لائف ہو ان سب کے بارے میں انسان کے سامنے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتا ہے کیا کام وہ کر سکتا ہے اور کیا کام وہ نہیں کر سکتا قرآن میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان سب باتوں کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے انسان کچھ کام کر سکتا ہے کچھ کام نہیں کر سکتا ہے کھانے پینے میں کچھ چیزیں جائز ہیں کچھ چیزیں جائز نہیں ہیں معاملات میں کچھ چیزیں درست ہیں کچھ چیزیں درست نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں جو انسان کو کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں یہ سب باتیں جس ٹاپک اور موضوع کے تحت آتی ہیں ان کو کہتے ہیں فقہ اسلامی یا اسلامی قانون اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی فقہ کا تعلق انسان کی زندگی سے بڑا گہرا ہے اور زندگی کے ہر لمحے اور ہر گوشے سے اس کا تعلق ہے یعنی فقہ اسلامی دو تین باتیں بہت کلیر کر بتاتی ہیں پہلی بات یہ بتاتی ہے کہ انسان کے زندگی میں کیا چیزیں درست ہیں اور کیا چیزیں درست نہیں ہیں کیا وہ کر سکتا ہے کیا وہ نہیں کر سکتا ہے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے کن باتوں کو حلال قرار دیا ہے جائز بتایا ہے درست کہا ہے اور کن باتوں سے منع کیا ہے ان کو درست قرار نہیں دیا گیا ہے اور ان سے روکا گیا ہے انسان کو اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان فقہ اسلامی کے روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو گویا وہ اپنے خدا اپنے مالک اپنے پربو کی باتوں پر چلہ ہوتا ہے اور اس کی منع کیوی باتوں سے وہ رکرا ہوتا ہے تو اسلامی قانون گویا وہ ایک ترازو ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز درست نہیں ہے اور اس کی زندگی کی راہ اور اس کی زندگی کے راستہ کیا ہونا چاہیے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی قانون کا پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے اسلامی فقہ انسان کی زندگی کے ہر معاملے سے تعلق رکھتی ہے اور اسلامی فقہ انسان کی زندگی کے بچپن بلکہ اس سے پہلے پیدائش کے وقت سے لے کر کے اس کی موت اور وفات تک ہی نہیں بلکہ اس کے بعد اس کی دولت اس کا مال اور اس کی میراس سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں ان سب کے بارے میں فقہ اسلامی گفتو کرتی ہے اسی لئے فقہ اسلامی کی جو کتابیں ہیں اگر ان کو ہم اٹھائیں اور آپ ان کو دیکھیں تو اس میں جو چیپٹرز ملتے ہیں ابواب ملتے ہیں ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ انسان کی زندگی کے شروع سے لے کر اخیر تک کاروبار کی بھی باتیں ملتی ہیں اس کی عبادات کے بارے میں باتیں ملتی ہیں اس کے پہناوے کے بارے میں باتیں ملتی ہیں اس کے کھانے پینے کے بارے میں باتیں ملتی ہیں اس کے لوگوں کے ساتھ بیہی و معاملات کے بارے میں باتیں ملتی ہیں یہی نہیں بلکہ ملکوں کے جو حکومت کا نظام ہوتا ہے دو ملکوں کے وہاں میں روابط ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ انسانی زندگی میں مصیبتیں پیش آتی ہیں خوشیاں پیش آتی ہیں بین الاقوامی روابط اور تعلقات ہوتے ہیں جنگ اور صلح کے معاملات ہوتے ہیں معاہدے ہوتے ہیں گویا جتنی چیزیں انسان کی زندگی میں ہو سکتی ہیں ان سب کے بارے میں اسلامی فقہ میں گفتگو ہوتی ہے عزیزوں اس سے آپ کو دو باتیں معلوم ہی ہوں گی پہلی بات یہ معلوم ہی ہوگی کہ اسلامی فقہ کا انسان کی زندگی سے بڑا گہرا رفت ہے دوسری بات آپ کو یہ معلوم ہی ہوگی کہ یہ بڑا کمپریہنسیو ہے بڑا وسیع اور حمگیر ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں فقہ اسلامی کے اندر باتیں نہ ملتی ہوں اب ہم اس کے تیسرے حصے پر آتے ہیں دیکھیں فقہ اسلامی کے اندر دو طرح کے احکام ہوتے ہیں کچھ احکام وہ ہوتے ہیں جن کو قرآن کے اندر بہت صاف لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے جیسے کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں اور جھوٹ نہ بولیں دھوکہ نہ دیں کسی کا مال نہ ہڑپیں کسی کو برا بھلا نہ کہیں کچھ باتوں سے منع کیا گیا ہے کھانے پینے میں کہا گیا ہے ہر چیز آپ کھا پی سکتے ہیں لیکن شراب آپ نہیں پی سکتے وہ حرام ہے اور فلا فلا چیزیں آپ جو نقصان پہنچانے والی چیزیں وہ نہیں کھا سکتے تو کچھ باتیں قرآن کے اندر صاف لفظوں میں بیان کر دی گئی ہیں اسی طرح کچھ باتیں حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہیں لیکن ان دونوں کی روشنی میں جو نئے مسائل پیش آتے رہتے ہیں ان کے بارے میں اسلامی قانون کے ماہرین بیٹھ کر غور کرتے ہیں جس کو اجتہاد کہتے ہیں غور کرنا اور غور کر کے وہ نئے نئے مسائل میڈیکل انسورنس کا مسئلہ نئے آگیا آرگن ترسپلانٹیشن کا مسئلہ نئے آگیا بہت سے کاروبار کے نئے نئے طریقے آگئے ہیں ای بجنس کے طریقے آگئے ہیں ان کے بارے میں قرآن حدیث میں صاف رفضوں میں نہیں ملے گا لیکن قرآن و حدیث کے اصولوں کی روشنی میں اس کی بتاہیوی ہدایات کی روشنی میں ایک فرمورک کی روشنی میں جو علماء اور ماہرین قانون ہوتے ہیں غور کرتے ہیں جس کو اجتہاد کرتے ہیں اس سے بھی احکام ڈرائف کی جاتے ہیں اور نکالے جاتے ہیں تو یہ دونوں طرح کے حکام قرآن اور حدیث میں جو بیان ہوئے ہیں وہ اور اجتہاد کے ذریعے اسلامی قانون کے ماہرین نے جو احکام بیان کی ہیں وہ ان دونوں کو ملا کر جو احکام کا مجموعہ بنتا ہے جو بکس بنتی ہیں ان کو کہتے ہیں اسلامی قوانین کا مجموعہ تو یہ جو قوانین بن رہے ہیں ان میں کئی سے بنائے جائیں گے اس کے سورسز اور مسادر کیا ہوں گے یہ ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے ہم اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہیں گے اسلامی قانون کے یا اسلامی فقہ کے مسادر کیا ہے کہا گیا ہے کہ اس کے چار مسادر ہیں قرآن حدیث اجمع اور قیاس یہ چار وہ مسادر ہیں سورسز ہیں جن کے روشنی میں اسلامی قانون کے احکام تیع کیے جاتے ہیں آئیے ہم آپ کو ان میں سے حیرک کے بارے میں الگ الگ تھوڑا ساتھ تعرف کراتے ہیں سب سے پہلے قرآن کریم قرآن کریم ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے ایک ایک لفظ کے ساتھ اپنے پروفٹ آخری رسول کے اوپر اتارا تھا اور آج وہ ہمارے سامنے پوری کتاب جس طرح آئی تھی اسی طرح موجود ہے اور تیس پاروں کے شکل میں ہمارے سامنے ایک سو چودہ صورتوں میں موجود ہے قرآن کریم کے اندر پانچ طرح کے علوم بیان کیے گئے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو ٹاپکس ہیں سبجیکٹس ہیں وہ پانچ بنتے ہیں اس میں ایک تو پیشلی قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں بنو اسرائیل کے دوسرے علاقوں میں جو انسانی عبادی تھی ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے دوسرا اس میں اس کائنات کے مالک نے خدا نے جو انسانوں پر اپنے احسانات کی ہیں کائنات کو بنایا ہے بارش ہے آسمان ہے سورت کی روشنی ہے چاند کی روشنی ہے زمین کی خزانے ہیں ان سب کے بارے میں قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ سب چیزیں دی ہیں تیسی بات یہ بتائی گئی ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے گا ہر ایک کی موت ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں جانے کے بعد اگلی زندگی میں کیا اس کے ساتھ پیش آنے والے ہیں چوتھی بات یہ بتائی گئی ہے اس میں کہ ایک اللہ کو مانو اس کی عبادت کرو اس کی پوجا کرو کیوں اس کی پوجا کرنا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے اس موضوع پر بات ہوئی ہے اور پانچمہ جو ٹوپک ہے اس کا وہ اسلامی احکام سے متعلق ہے دوز اینڈونٹس کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس طرح کی تقریباً پانچ سو آیت قرآن کریم کے اندر ہیں جن سے احکام معلوم ہوتے ہیں تو نئے مسائل کو معلوم کرنے لیے بھی اسلامی فقہ کا جو سورس بنتا ہے وہ فرسٹ سورس قرآن کریم سکن سورس حدیث شریف یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے ان کے سینے پر قرآن اتارا گیا تھا اور ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کی تشریح کریں اور بتائیں چلانچہ حدیث میں تشریح کی گئی ہے ایکسپلینیشن دیا گیا ہے قرآن میں کہا گیا نماز پڑھو نماز پڑھنے کا پورا ڈیٹیل میں طریقہ اور فارم کیا ہوگا وہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے حدیث میں کچھ نئے حکام بھی دیے گئے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو بھی ذہن میں آپ کو رکھنا ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی کچھ حکام حدیث میں دیے گئے ہیں اور یہ آرڈر بھی قرآن کریم میں دیا گیا ہے وما آتاکم رسول و فقدو کہ رسول تم کو جو کچھ دیتے ہیں اس کو لے لو تو حدیث دوسرا سورس ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قانون کس روشنی میں بنایا جائے گا تیسرا سورس جو ہے وہ اجماع کہلاتا ہے اجماع کا مطلب ہوتا ہے کنسنسس اتفاق یعنی جو اسلامی قانون کے ماہرین ہیں جن کو مجتہدین کہتے ہیں استحاد کرنے والے لوگ یہ لوگ بیٹھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کر کے کسی نئے مسئلے کے بارے میں حکم طے کرتے ہیں ان سب کا اگر اتفاق ہو گیا ایک حکم پر کہ انسان اپنا بلٹ کسی کو ڈونیٹ کر سکتا ہے یا انسان کے پاس کیڈنی ہے کسی خاص ضرورت میں بغیر کچھ پیسہ لیے ہوئے اپنے کسی ریلیٹیو کو ڈونیٹ کر سکتا ہے ضرورت پر اگر ایسے حکم پر سارے مجتہدین کا اتفاق ہو گیا it is again a source source for Islamic jurisprudence یہ اجماع ایک source ہے یہ تیسرا نمبر ہوا قیاس کا مطلب ہوتا ہے ایک اندازہ لگانا ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ایک چیز درست ہے تو اس طرح کی جتنی چیزیں آئیں گے وہ سب درست مانی جائیں گی ایک چیز سے منع کر دیا گیا ہے مثال کے طور پر شراب پینے سے منع کیا گیا ہے تو شراب ایک خاص قسم کا مشروب ہوتا ہے لیکن شراب اس لئے منع کیا گیا ہے پینے سے کہ وہ صحت کو نقصان پہنچاتا ہے اور نشا پیدا کرتا ہے تو نشا پیدا کرنے والے جتنی نئی چیزیں آتی جائیں گی قیاس کر کے اندازہ لگا کے کہ چونکہ نشا حرام ہے تو جتنی نشا پیدا کرنے والے چیزیں ہیں وہ سب کے سب حرام ہوں گی اس کو قیاس کہتے ہیں قیاس کے ذریعے بہت سے احکام معلوم کیے گئے ہیں قیاس چوتھا source ہے اور اس کے ذریعے احکام معلوم ہوتے ہیں تو یہ چار وہ sources ہیں اسلامی قانون کے قرآن کریم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجماع اور قیاس کہ ان چاروں sources کے ذریعے نئے مسائل کے احکام معلوم کی جاتے ہیں ناظرین آج کے سبق میں آپ نے یہ بات جانی کہ فقہ اسلامی کا مفہوم ہے سمجھ پیدا کرنا اور فقہ اسلامی کی اسطلحی تعریف یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کر کے جو احکام زندگی کے نکالے گئے ہیں ان کا مجموعہ فقہ اسلامی ہے آپ نے یہ بات جانی کہ فقہ اسلامی کا انسان کی زندگی سے گہرہ تعلق ہے اور یہ اہم ترین ضرورت ہے انسان کی اور آپ نے اسی طرح یہ بھی جانا کہ فقہ اسلامی کے sources چار ہوتے ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس اور ان چاروں کے روشنی میں نئے مسائل کے احکام معلوم کرنے کا سلسلہ جاری ہے آج بھی چلتا جا رہا ہے مجھے اندادہ ہے کہ آپ نے اس موضوع کو سمجھا ہوگا اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا آپ اس موضوع پر مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو میں آپ کو چند کتابوں کے نام بتاتا ہوں فقہ اسلامی تعارف اور تاریخ جو مشترکہ تصنیف ہے پروفیسر اختر الواسے اور اس ناتیز راکٹر محمد فہی مختر کی فقہ اسلامی تدوین و تعارف اس کے مصنف ہیں مولانا خالص صف اللہ رحمانی صاحب فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر یہ مولانا تقی امینی صاحب کی کتاب ہے تاریخ فقہ اسلامی اردو میں کتاب ترجمہ کی گئی ہے اور اس کے مترجم ہے مولانا عبدالسلام ندوی صاحب آج کے سبق میں بس اتنا ہی ہے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی اور سبق میں اور پرگرام میں آپ سے ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی